اسلام علیکم میرا نام محمد ادریس ہے اور آج دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹی ٹی ایس یوٹیوب چینل کپتان سرفراز احمد پہلے ہی دن کے میچ کے اندر چھا گئے لیوز لینڈ کی خلاف اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کے اندر ایٹی سکس رنز کی اننگ کھیل ڈالی اور جتنے بھی پرانے چیف سیلیکٹر چیف سیلیکشن کمیٹی تھی جو ان کو سیلیکٹ نہیں کر رہی تھی پلائنگ 11 میں نہیں کھلا رہی تھی ان کو بڑا زوردار مو پر انہوں نے تماشا مار دیا اور مو توڑ جواب دے دیا کہ یہ دیکھو یہ ہوتی ہے پرفارمنس اور اگلا جو چانس ہے وہ ان کا بن چکا ہے کہ اگلی سیریز کے اندر جو بھی میچز ہوں گے جس کے ساتھ بھی سیریز ہوگی کپتان ہوں گے شاہد افریدی کی جانب سے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے اور دوسری جانے بابر آزم کی کپتانی خطرے میں پڑ گئی ہے تو جب ان کا میچ ختم ہوا پہلے دن کا اور وہ آوٹ بھی ہوا ان کو کافی زیادہ دکھ بھی ہوا تو جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ان سے سوال ہوا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ انچاس میچ پہلے کھیل چکے ہیں ٹیسک سیریز کا کہہ دیئر جو آپ کا ہے وہ آپ انچاس میچ پہلے کھیل چکے ہیں اور آج پچاسوہ میچ کھیلنے والے آپ واحد انسان ہوں گے جو پچاسوہ میچ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر کھیل رہا ہے یعنی کہ آپ کا ہوم گراؤنڈ کے اوپر یہ ڈیبیو میچ ہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مجھے کافی زیادہ دکھ تو ہوا اس بات کا لیکن خیر جب اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوا تھا تب ہی میں نے کھیلنا تھا اور مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے کہ میں آج کا میچ اچھا کھیلا ہوں اور اپنے ملک کے لیے تھوڑا بہتر سکور کر سکا ہوں تو ان کے بعد مجھے سوال ہوا کہ آپ چھاسی ننز پہ آؤٹ ہو گئے تو آپ کو کتنا دکھ ہوا ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ میرا ٹارگٹ تو ویسے یہ تھا کہ میں آج کے میچ میں سینچری بناوں لیکن انفرچنیٹلی میں چھاسی ننز پہ آؤٹ ہو گیا مجھے دکھ تو ہوا اس بات کا لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ میں کم سکور پر یا زیرو سکور پر آؤٹ نہیں ہوا میں نے تھوڑا بہتر پرفارم کیا انشاءاللہ میں اگلی اننگ میں اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کروں گا تو میں جیسے ہی یہ کھیل رہا تھا مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا آج کے میچ میں کہ میں اپنا ڈیبیو میچ اپنا پہلا میچ ہی کھیل رہا ہوں اور میری ہارڈ بیٹ اتنی تیز تھی کہ وہ مجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی اور بابر عظم بھی مجھے بار بار حوصلہ دے رہے تھے کہ کام ڈاؤن ہو جاؤ تسلی کے ساتھ فل کانفیڈنس کے ساتھ کھیلنا ہے آپ نے اور یہی صاحب کل تھا جب شاہد افریدی کا مجھے فون آیا اور وہ ہوتل کے اندر مجھے ملنے بھی آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے کل کا میچ کھیلنا ہے پلینگ الیون کا آپ حصہ ہو گئے کیونکہ رزوان کو ہم ریسٹ دے رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ اپنی اچھی سی پریکٹس کر لو اور آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پر پرپیر کر لو اور آپ اپو فل کانفیڈنس ہو کر کھیلنا تو یہی وجہ تھی کہ میں آج کا میچ میرا ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ آج میں نے ڈیبیو کیا کیونکہ کافی عرصے بعد میں دوبارہ سے ٹیم کا حصہ ہوں مجھے اس بات کی کافی زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا کچھ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے اور تو جب کھانے کے وقتے تک میں کھیلتا رہا ہے میری ہارڈ کافی تیز تھی تو وہاں پر کھانے کے ٹیبل پر جا کر بھی میرے ساتھی جو دوست ہیں ہمارے کرکٹر وہ بھی مزاق کر رہے تھے کہ بھائی کام ڈاؤن ہو جا کوئی ٹینشن والی بات نہیں تسلی کے ساتھ فل کانفیڈنس ہو کے کھیلنا اگلا سوال ان سے یہ ہوا کہ آپ اتنی دیٹ ٹیم کا حصہ نہیں رہے آپ کو مایوسی نہیں ہوئی کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ازر علی کی طرح آپ بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا فلحال تو نہیں لگا کیونکہ میں کرکٹ پر فوکس کرتا رہا ہوں دومیسٹک میں اور جہاں بھی موقع ملتا رہا میں وہاں پر کرکٹ کھیلا ہوں کیونکہ میں نے اپنی گیم پر فوکس کیا میں نے ادھر ادھر کی طرف توجہ نہیں دی کسی کی سیاست میں کسی کی باتوں میں نہیں آیا اس کی سب سے مین ریزن یہ تھی کہ میرے جو ارد کے لوگ جو مجھے گائیڈ کرنے والے لوگ تھے جو میرے فیملی میمبر میرے فرنڈز وہ بہت اچھے تھے وہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے تھے اور ہر لحاظ سے میری رہنمائی کرتے تھے یہی وجہ تھی میں نے کسی کی نیگٹیوٹی کی طرف نہیں غور کیا کسی کی بھی نیگٹیوٹی کو نوٹس ہی نہیں کیا اور اپنی گیم کی طرف اپنی پر فوکس کرتا رہا اور مجھے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میں انشاءاللہ ٹیم کے اندر دوبارہ سے ضرور کھیلوں گا اپنے ملک کے لیے ایک اچھی پرفارمنس دکھاؤں گا تو آج الحمدللہ وہ دن آ چکا ہے اور میں نے الحمدللہ آج کے دن کافی اچھا پرفارمن کیا آپ کو کپتان سرفراز احمد کی بیٹنگ کیسی لگی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ ایننگ کے اندر سرفراز احمد ہنڈرڈ سکور کر پائیں گے سینچری سکور کر پائیں گے یا نہیں اپنی رائے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے اور آپ ایزا کپتان ٹیسٹ میچ کے اندر سرفراز احمد کو دیکھنا چاہتے ہیں یا بابر آزم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ رائے بھی آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور دینی ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے اس طرح انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ